السلام علیکم ناظرین فیس آئی ڈی نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد فاروق پڑھتے ہیں آج کی تعلق خبر پر میسا محبوب نگر انڈور سپورٹس آرینہ نیر نیو آٹی آفیس ریکچو روڈ محبوب نگر ام اے باسی جیولٹس آئین ویڈنگ کلیکشن اپوزیٹ سنڈیکٹ بینک کارنویٹ ہاسپیٹل روڈ محبوب نگر کل جماعتی مسلم خائدین رابطہ کمیٹی کے زیر احتمام آج ادارے تاک دکن ویلفر اینڈ کلچر سوسائٹی کے عبدالعہ صدیقی سٹاف ریپورٹر روز نامہ سہارا کے رکن ایگریٹیشن کمیٹی محبوب نگر محمد تقی حسین ایڈیٹر ٹی نین ٹی وی نیوز کو ٹی یو ڈیو جی ایف کوجینیٹر متحدہ زل محبوب نگر نامزد کی جانے پر ایک تہنیتی تقریب منقید کی گئی اس تقریب کی صدارت محمد محسین خان کنوینئر رابطہ کمیٹی نے کی جبکہ بطور مہمان خصیصی خاجہ فیاض الدین انور پاشا رکن وقف تحافظ کمیٹی عبدالحادی ایڈوکر صدر زل منجلس محمد غلام غوث سیکریٹری تاج دکن سوسائٹی سینئر صحافی محمد عبدالرافزکی مقصود بن احمد زاکر ایڈوکیٹ صدر یوت منجلس سینئر صحافی محمد مجیب الدین محمد فارو حسین صدر آل میوا مرزا خدوزبیک صدر مسلم لیگ حافظ عدری سراجی کنوینئر رابطہ کمیٹی نے شرکت کی اس موقع پر مہمانان خصوصی نے اپنی خطابات میں عبدالعہ صدیخی اور محمد تقی حسین تقی کی صحافت میں خدمات پر روشنی ڈالی نئے عہدوں پر نامزدگی کے لیے مبارک بات پیش کی گئی اور صحافیوں سے خواہش کی گئی ہے کہ جس طرح وہ خوم و ملت کے رہبری کر رہے ہیں مزید مستعیدی کے ساتھ ملت کے مسائل اور صحافیوں کے مسائل پر اپنی خبروں کے ذریعے نمائندگی کریں دونوں صحافیوں کی تہنیت پیش کرنے جانے پر کل جماعتی مسلم خواہدین رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران سے اظہار تشکر کیا دونوں صحافیوں کے ساتھ ساتھ حال ہی میں خلب کے عارضے سے روبے سہت ہونے والے محمد مجیبدین سٹاف ریپورٹر روزنامہ سیاست کی بھی بکسرت گل پوشی کی گئی اس پروگرام میں دیگر خواہدین سید صادت اللہ حسینی محمد سمد خان سید نور الحسین عبد الرحمان ریگل ملہ شہابودین سید عبدالوحید شاہ علیم کانسلر عیسیٰ عمودی محمد جعفر ابراہیم خادری مرزا وسیم بگ محمد جاویز سید جمیل احمد سجو پہلوان محمد میراد سید اشواق شاہ عبدالتوحید و دیگر موجود تھے موسیقی موسیقی اللور high school english medium islamic study شاشا محبوب اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل نیکن دبائیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اور فالو کریں